اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اسٹو پبیو لاہوری دوستو آج میں یہاں پہ کرنے والوں کمپیرزن چار میڈرین سمارٹ فونز کا جن میں اوپو ایف 15 ورسیز بیو ایس ون پرو ورسیز اوپو ای نائنٹی ٹو اور جو آخری دیوائس ہے وہ ہے اوپو رینو ٹو ایف جی ہیں دوستو ان چار دیوائسز رلیٹیڈ آپ کے کافی زیادہ کوئیشنز آ رہے تھے مجھے کافی دوست کہہ رہے تھے کہ کچھ کنفیوجنز ہیں کچھ ڈاؤٹس ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان چاروں میں سے اگر کوئی دیوائس بائی کرنی ہو تو کس کو بائی کیا جائے تو میں نے سوچا کہ میں کمپیرزن ویڈیو بداؤں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں یا کنفیوجن ہے وہ ساری کلیر ہو جائے گی اور آپ کو بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ ان چاروں ڈوائسز میں سے آپ کو کس ڈوائس کو بائی کرنا زیادہ بیسٹ رہے گا تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے لازت تک ضرور دیکھئے گا دوستو سب سے پہلے گریاں پہ بات کرتے ہیں اوپو ایف 15 کی جی ہیں دوستو اوپو کی ایف سیریز کافی پاپولر رہتی ہے پاکستانی مارکٹس کے اندر کافی بائی کیا جاتا ہے اسے لیکن ایک تو پاکستانی مارکٹس میں سیریز کو یعنی یہ جو اوپو ایف 15 ہے اسے لیٹ لانچ کیا گیا وہ چار سے پانچ منت لیٹ لانچ کیا گیا اور دوسرا اس کی جو پرائیس ہے وہاں پہ اسے اوور کر دیا گیا یعنی کہ اگر یہ پاکستانی مارکٹس میں سٹارٹ میں 40,000 کے اوپر لائی جاتی تو ایک اچھا ایمپیکٹ کیریٹ کرتی لیکن یہ 45,000 پہ اسے لانچ کیا گیا اور مجھے اسے رونگ فونز والی لسٹ کے اندر ڈالنا پڑا ابھی ایک دو دن پہلے اس کی جو پرائیس ہے اسے کٹ لگایا گیا پانچ سار پے کا تو جنہوں نے 42 یا 3000 پہ بائی کیا وہ تو ابھی سر پکڑ کے بیٹے ہیں لیکن ان کی بات کرتے ہیں جنہوں نے ابھی اسے بائی کرنا ہے تو 40,000 اس کی پرائیس ہے سٹیل مجھے تھوڑا سا آور پرائیس لگتا ہے اتنی پرائیس میں اور اگر اس کی پرائیس آپ کو آفٹر ڈسکاؤنٹ 37,000 کے رون کے پیکن پہ ملتی ہے تو ایک اچھی option یہاں پہ ہو سکتی ہے اگر اس کے دوسرے پیکج کو ڈسکس کریں تو دیکھیں دوستو یہاں پہ آپ کو 8 GB کی RAM ملتی ہے جو LPDDR4X latest RAM type ہے اور یہاں پہ آپ کو جو storage ہے وہ UFS 2.1 دیکھنے کو ملتی ہے اور 118 GB کی onboard storage ہے باقی اگر یہاں پہ بات کرتے ہیں display اس کی ایمولیٹ پینل ہے 6.4 inch کا جس کے اوپر gorilla glass کی protection بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے water drop سی نوچ ہے یعنی punch hole والا یہاں پہ scene کوئی نہیں ہے اور display کے اندر آپ کو in display fingerprint sensor ملتا ہے OS کی بات کریں تو android 9 Pie کے اوپر آتا ہے اور color OS یہاں پہ اس کے اوپر use یہ 6.1 یہ ایک تھوڑا سا downside ہے کیونکہ آج کل latest دیکھیں ہر phone آرہا ہے android 10 کے اوپر اور ان کی جو اپنی جو custom screen ہے وہ بھی latest ہے یعنی Oppo کی یہاں پہ custom UI ہے وہ بھی latest نہیں ہے اور جو operating system ہے وہ بھی تھوڑا سا ایک step پیچھے ہے اب I don't know کہ اس کو update کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے ویسے Oppo وہ کافی deal ہے updates دینے میں اپنی جو mid range اور budget range کی devices ہیں تو یہ چیز آپ کے mind میں رہے operating system کو لے کے اس کے بعد یہاں پہ discuss کیا جائے اس کی main highlight اس کے cameras کو تو اس کی back set پہ دوستو آپ کو quad camera setup دیکھنے کو ملتا ہے جو primary sensor ہے وہ 48 megapixel کا ہے جس کا aperture f1.8 ہے مطلب کہ اس کی جو performance جتنے میں نے ابھی اپنی research work کے اندر اس کے میں نے جو camera samples دیکھے ہیں I must say اس کے جو cameras ہیں وہ بہت زبردست ہیں basically یہ camera centric device ہے آپ اچھی photography کر سکتے ہیں اچھی videography یہاں پہ ملے گی آپ کو 8 megapixel کا ultrawide sensor ہے back set پہ اور اس کے ساتھ 2 megapixel کا depth sensor ہے اور 2 megapixel کا black and white یعنی mono sensor آپ کو ملتا ہے تو camera performance زبردست ہے آپ 4K recording نہیں ملتی 1080p کی video recording کر سکتے ہیں اور آپ کو EIS کا sport دیکھنے کو ملتا ہے stabilization جو کافی اچھے سے work کرتی ہے 1080p recording کے اوپر اس کے علاوہ slow motions آپ نکال سکتے ہیں time lapse آپ کو مل جائے گا overall اچھی photography portrait mode کافی اچھا ہے night photography کافی اچھی ہے front selfie دیکھیں تو 16 megapixel کی ہے f 2.0 پرچہ ہے اور again یہاں پہ جو selfie کی performance ہے وہ کافی اچھی دیکھنے کو ملے گی تو overall جو camera experience ہے اس device کا وہ کافی solid رہنے والا ہے اگر بیٹری پہ آئیں تو یہاں پہ 4025 mh کی میرے خیال سے بیٹری ہے اور 20 watt کی fast charging ہے type c کی port آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ بھی چیز اچھی ہے اب آتے ہیں یہاں پہ performance پہ تو دیکھیں دوستو اس کے اندر جو chipset ہے وہ helio p70 chipset ہے تھوڑی پرانی chipset ہے 40,000 کے price range کے اوپر جو میرا opinion ہے underpowered ہے یہ chipset آج کل کے time پہ اگر آپ 37,000 کے round پہ کئی ویس device کو buy کرتے ہیں تو ایک اچھی performance آپ کو دے دے گی day to day use کے اندر اگر تھوڑا سا heavy use بھی کرتے ہیں اس کے اندر بھی لیکن اگر price range کو consider کیا جائے تو یہاں پہ اور زیادہ strong contenders available ہیں ریٹی بھی نوٹ 9S جیسے snap dagon 720G دیتے ہیں یا Realme 6 جیسے 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 helio G90T جیسے دیتے ہیں پرال overall اس کی 37,000 کے price tag کے اندر ایک اچھی performance بھی آپ کو مل جائے گی تو یہ ہے اہاں پہ Oppo F15 کا 37,000 کے round ایک complete package Oppo F15 کے بعد بات کرتے Vivo S1 Pro کی دوستو Vivo S1 Pro پاکستانی Markets میں launch کیا گیا تھا 6 سے 7 month پہلے اس time پہ price 40,000 اور still اس کی آج بھی price ہے 40,000 اچھا discount مل جاتا Vivo devices پہ جیسے S1 کے 36 32 پہ مل ٹھے رہی ہے تو 40 سے 36 36 کے round بہت easily آپ کو مل جاتی ہے market سے اگر اس پیکج کو discuss کیا جائے تو اس کے اندر آپ کو AMOLED panel مل 6.38 inch full HD plus resolution ہے تو overall display کے ساتھ interaction ہے وہ کافی زبردست ہے colors کافی punchy دیکھنے کو مل لیں گے overall display کافی اچھا ہے in display fingerprint sensor جس کی speed ہے وہ کافی اچھی اور fast آپ کو دیکھنے کو مل دی ہے اگر یہاں پہ OS والی سائٹ کو discuss کیا جائے تو اس کے اندر آؤٹ of the box آت Android 9 Pie جس کے اوپر Vivo کی اپنی fun touch UI ہے وہ use کرتا جب یہ 6 سے 7 من پہلے آئی تھا and I don't know میری research work کے اندر میں نہیں اس کے علاوہ دوسرا sensor ہے ultrawide sensor 2 megapixel depth اور 2 megapixel macro sensor دیکھنے کو ملتا ہے photography اور videography کی sample جس میں نے دیکھے ہیں کافی impressive camera performance نکل کے آتی ہے 4K recording نہیں ملتی 1080p کی video recording ہے اور stabilisation ہے وہ آپ کو شایئی نکل کے آتی ہے اس کے علاوہ جو slow motion ہے اس کے samples کافی اچھے دیکھیں میں نے اس کا slow motion ہے وہ کافی اچھے سے work کرتا ہے اور باقی camera modes ہیں اگر front selfie کی بات v2 مگا پکسل کی selfie ہے f 2.0 پرچر کے ساتھ یہاں پہ camera samples ہیں وہ بھی کافی اچھے ہیں یعنی overalls کی camera v s1 pro کے وہ decent نکل کے آئے اگر یہاں پہ RAM اور storage کی بات کی جائے تو 8GB RAM ہے LPDDR 4X اور اس کی جو storage ہے وہ 128GB اور 2.1 ایک standard بن چکا ہے یہ UFS storage ہے اس read اور write کی speeds ہیں وہ کافی اچھی رہتی ہیں تو یہ EMMC storage ہے یہ ایک drawback ہے اس device پرائس range میں ابھی Oppo F15 بھی میں نے بتایا وہ بھی UFS 2.1 storage کے اوپر ہے اس کے لئے بات کرتے ہیں battery 4500 mh اور 665 chipset ہے اور again میں یہ کہوں گا کہ اس price range کے اندر یہ ایک اور downside ہے because اس price range میں جو competition ہے وہ اور آگے ہے یہاں پہ اور زیادہ hard ہے جہاں پہ Snapdragon 665 ایک اچھی chipset گیمنگ decent کر سکتے ہیں لیکن اگر having gaming کر نی ہے پھر آپ اس device skip کر کر نا پڑے گا اس price range میں آپ اپ strong options مل جاتی ہیں تو یہ دوستو Vivo S1 Pro 36000 سے 37000 price range کے اندر complete package اس کے بعد بات کرتے ہیں Oppo Reno 2F کی دوستو یہ device پاکستانی مارکٹس میں 7 سے 8 month پہلے launch کی گئی تھی اور اس time پہ price تھی 60000 پہ رکھی گئی تھی اور میں اس time پہ جب یہ launch ہوا تھا آپ کو بتایا تھا کہ یہ over price device ہے اور میں اس time پہ اس device کو wrong phone list کے ڈال دیا تھا کہ میری طرف ہے اور اچھے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ کو 42000 سے 43000 پہ دیکھنے کو مل جائے گی اب اتنی price کے اوپر آپ کے کافی messages آ رہے تھے کہ Reno 2F کو buy کرنا چاہیے تو میں نے سوچا اس کو بھی اپنی list کرنے ڈالتا ہوں رینو 2F device اور Oppo F15 device اس کے جو features 90% same یعنی camera setup same display almost same size جو difference ہے وہ کہاں پہ جا گیا آتا ہے اس کے اوپر front آپ کو pop up selfie دیکھنے کو ملتی ہے اور باقی اس کے اندر ایک premium سے build ہے اور ایک bezel less experience آپ کو مل جاتا اور یہاں پہ کوئی 48 megapixel quad camera setup ہے front جو selfie ہے 16 megapixel کی ہے لیکن pop up mechanism میں اندر ہے اور اس کے اندر بھی android system ہے 9 pi out of the box آتا تھا and i'm sure کہ android 10 کی update مل گئی ہو اگر Reno 2F کا user میری ویڈیو دیکھ رہا تو مجھے اس بارے میں ضرور بتائی گا اس کے بعد بیٹری وی ہے 4000 mAh کی 20 watt کی fast charging ہے اور 42000 یا 43000 راؤنگ یہ ہے Reno 2F کا complete package اور اس کے بعد یہاں پہ discuss کرتے ہیں Oppo A92 کو یہ recent launch کی گئی ہے اپو latest device ہے اب یہ ایک ایسی device ہے جس کا launch ہونا بنتا ہی نہیں تھا اس price range کے اندر بلکل ایک over price device ہے بلکل مزے کی device نہیں ہے اور میں یہاں پہ highly not recommended کہوں اپنی طرف سے اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں 40,000 کے price range کے اندر اپو F15 بھی آ گیا 2000 پہ ڈالیں گے تو Reno 2F مل جائے جو اس سے بھی ھوڑا سا اور better ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ بنتی ہے 40,000 کی range کے اندر میں نے A92 ہے یہ almost same feature ہے 95% comparatively Oppo A52 تو ڈیفرنس کہاں پہ آتا ہے اس کے اندر 4GB 128GB ہے اس کے اندر آپ 8GB 128GB دیکھنے کو ملتا ہے باقی دونوں کے اندر IPS پینل ہے اور اس کے اندر بھی snapdragon 665 ہے اور A52 کے اندر 665 ہے اب سمجھ میں نہیں آرہی Oppo کی chipset بس ایک ہی پکڑ لی ہے snapdragon 665 کا کچھ ان کی جو strategy ہے وہ Oppo کی سمجھ میں نہیں آرہی مجھے لگتا user سے جو زیادہ confusion ہے وہ Oppo کو خود ہے کوئی price strategy نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کس price range میں کس device کو launch کر na ہے تو یہ جو A92 device ہے اس range کے اندر یعنی اگر آپ یہاں پہ نہیں بائک نہیں ٹھیک ہے یہاں سٹیریو سپیکر مل جاتے ہیں لیکن دیکھئے دوستو ساڑھی 32000 کے اوپر آپ جائیے A52 کے ساتھ اس کے اندر آپ 4 122 کے combination کے ساتھ اس کے اندر بھی ملتے ہیں اگر آپ 40,000 کا budget کرنا ہے اوپو کی device کو لینا ہے تو پھر آپ کے لیے 37,000 ڈیک اچھی device بن جاتی ہے تو اس device کو میرے حساب سے آپ کو بلکل سکپ کر دینا چاہیے اس کو discuss کرنے کا اور زیادہ یہاں پہ تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے اور دوسر اب آتا ہوں یہاں پہ میں اپنے فائنل ورڈیکٹ اپنے فائنل کنکلوجن کے اوپر کہ آپ کو ان چار devices میں سے کس device کی طرف جانا چاہیے تو دیکھیں ان چار کے جو packages ہیں وہ میں نے الگ detail کے ساتھ آپ کو بتا دیئے اب اگر Vivo S1 Pro کی بات کریں 36,000 37,000 کے round اس device کو 6-7 منت پہلے میرے خیال سے آئی تھی میں کافی camera design के لیے device کو recommend کیا لیکن performance کے لیے کبھی میں اس device کو recommend نہیں کیا because ایک underpower chipset ہے اور جو storage ہے وہ type میں نے آپ بتائی e mmc storage ہے جو اس price range کے اندر نہیں چاہیے یہاں پہ ایک faster storage ہونی چاہیے جو UFS 2.1 ہے تو Vivo S1 جو pro ہے اس کو میں replace کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ buy کرنا ہے تو آپ اس کی جگہ پہ Oppo F15 کو buy کر لیں وہ اس سے زیادہ better option ہے RAM اور ROM combination وہ ہی ہے وہ بھی اچھے ہیں camera اس کے بھی اچھے ہے Vivo S1 pro کے آپ کی اپنی personal preference ہے اگر آپ Vivo کے fan ہیں Oppo کی طرف نہیں جانا چاہتے تو پھر لیں ادروائز یہ دونوں پریمیم بیلڈ کے ساتھ ڈیوائس ہے ایک بیزل ایس ایک سپیرینس ہے امولیڈ پینل ان ڈیس پی سنسر ہے ڈیزائن لینگویج اچھی ہے کیمراز اچھے ہیں چپ سیٹ پاور ہے اگر گیمنگ کے لیے جانا ہے تو ایس پرائیس رینج اگر اچھی اچھی لے تو دیکھئے وہ جو دونوں ڈیوائس ہیں اس پرائیس رینج اندر ڈیوائس ہیں اس لیے میں ان کو یہ پہ نہیں لے کر اگر ہوتی بھی تو انہوں نے dominate کرنا تھا تو یہ چار دوسری Oppo کی یا Vivo کی devices ریٹی questions آ رہے تھے تو میں نے سوچ بنا ہوں تو آئی hope کہ آپ کو idea ہو گیا ہو گیا میری recommendation ہے آپ Oppo F15 کو buy کر لیں Vivo S1 Pro کی جگہ پہ اور باقی Reno 2F still آپ 42,000 کے اگر consider کرنا چاہیں تو بھی buy کر سکتے ہیں اور A92 highly not recommended ہے from my side اس ki جگہ پہ Oppo A52 کے اوپر 31,5 32,000 پہ invest کریں وہ اچھا اور اچھی value آپ کو ملتی ہے تو اپنے مجھے ویڈیو کے کمینٹ سیکشن میں بتا کے جانا ہے آپ کس ڈوائس کو buy کریں گے مجھے مجھے آپ کے کمینٹ رہے گا ویڈیو گر کئی پہ بھی helpful رہی ہو تو آپ اسے like کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ share کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو یہ تک دی میں ملتا اپنا اور چاہرے ویڈیو